نمشکار دوستوں اس تھامنیل کو دیکھ کر آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آخر میں تھامنیل پر ایسا کیا لکھا ہوا ہے کیا نیوکتی پتھ ہے کیا مکھ منتری جی کے ہاتھوں سے ہے تو ہم اس پر پوری اپ ڈیٹ آپ کو دینے والے ہیں ثبوت کے ساتھ دینے والے ہیں کیونکہ آج یہ سبھی جگہ دیکھنے کو ملا ہے آپ بیبین سماچار پتھروں کے مادم سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں آج کے بیبین سماچار پتھروں میں اس چیز کو پرموختہ سے درسائے گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیسک سکھا پریصد کے سچی انہیں تیس اپریل تک ورشتہ سوچی مانگئے صرف دو دن کا انتر ہے اور پرموشن سے چوک جائیں گے چھ ہزار پانسو سکھک یہاں پر دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے کیونکہ پانس سال میں پرموشن ہوتا ہے تو اس طرح سے دوزار اٹھارہ میں چھ ہزار پانسو بارہ سکھکوں نے دو مائی کو نکتی پتھر کے عساب سے کاربھار گرہن کیا تھا ٹھیک ہے اور ان کا دو مائی کو پانس سال ہوگا لیکن تیس اپریل تک کیول پرموشن کی بات کی گئی ہے اور یہی پر دیکھئے یہاں پر پانچ سال سے لڑ رہے ہیں باقی کے بیرو جگار شاتر اس بھرتی میں پردیس کے پچھتر میں سے چوبیس جلو میں ایک بھی پد نہیں تھے اور ان چوبیس جلو کے بھیارتیوں کو وہ کسی بھی ان جنپد میں عوضن کرنے کی چھوٹ تھی لیکن ان کیاون میں پد رکھتے تھے اس لیے جو بھی بیٹیس کی عبیارتی تھے وہ یہاں پر کہیں سے بھی عوضن کیا تھا لیکن کوٹ میں آچکا گئی لیکن ان کیاون جنپد کے شاتروں کو دو زیادہارہ میں نکتی پتر مل گیا لیکن زیرو جنپد کے شاتروں کو آج تک نکتی پتر نہیں ملا اور چھ ہزار سے زیادہ شاتر آج بھی اپنی نیوکتی کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ ان کیاون جلو کے بھیارتیوں کو سیم یوگی عادت ناث جی نے سویاں میں آن پر نیوکتی پتر وطرت کیا تھا دو زارہ اٹھارہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کے سونے جنپد کے لوگ آج بھی اپنی نیوکتی کے لیے یہاں پر جگہ جگہ بھٹک رہے ہیں اس چیز کو یہاں پر دیکھے بتایا گیا ہے ساڑھے چھزار یہاں پانچ جار ناث سو آگتالیس پر آج بھی نہیں پرے گئے آج بھی وہ رکت پڑے ہوئے ہیں تو یہ آج سماچار پتروں میں چیزیں دیکھنے کو ملی بہت دن بعد بارہ چار سو سارس اچھک بردی کی ہوئی ان سماچار پتروں میں چرچہ ہوئی ہے